Hey everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My Salam Uthibasen and you watch my channel Cheshpish Tech دوستو آج کس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں کہ اپنی ویڈیو فیس بک ویڈیو کو کیسے optimize کر سکتے ہیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ reach اور engagement کیسے increase کر سکتے ہیں یہ سارا کو discuss کرنے والے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر تو آپ نے کہا کہنا ہے کہ جسٹ اس ویڈیو کو last step by step watch کرتے جانے ہیں کیونکہ ویڈیو کی optimization جہوں سے بہت زیادہ important part ہے جب آپ ویڈیو کو optimize کرتے ہو تو اس سے فائدہ کیا ملتا ہے کہ ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ chances ہوتے ہیں rank ہونے میں اور زیادہ سے زیادہ وہ follower gain کرتی ہے اور اس کے اوپر engagement اور reach کافی زیادہ آتی ہے اور ہمارا جس سے time wide time بھی complete ہو جاتا ہے اس طرح ہماری ویڈیو جہوں سے وہ active ہی رہتی ہے criteria بھی complete کرتی ہے facebook جیسے کہ facebook کا criteria ہے کہ آپ کی چار سے پانچ ویڈیوز ایک ماہ کے اندر active ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جہوں سے اس کے اوپر 10,000 followers آپ کے facebook page کے اوپر ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جہوں سے ان کا wide time وہ بھی آپ نے complete کرنا ہے ان ویڈیوز کے طرح تو جسٹ ویڈیو جہوں سے آپ کی 3 minutes سے زیادہ کی ہونی چاہیے تو جب آپ 3 minutes سے زیادہ ویڈیو بناو گے تو تب ہی آپ کی ویڈیو optimize ہوگی اور جہوں سے وہ آپ کا facebook page کا criteria complete کر سکے گی تو اس لئے ہم نے ویڈیو کو optimize لازمی کرنا ہے تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ chances create ہو جائیں رینک ہونے کے تو جب ہم ویڈیو کو optimize کریں گے تو تب ہی یہ chances increase ہوں گے تو جسٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ most important tips share کرنے والا ہوں جو کہ ویڈیو کو optimize کرنے میں بہت زیادہ help provide کریں گے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ اس ویڈیو کو end تک watch کرتے جانا ہے اور ابھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا تو like کر دے چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر دو کیونکہ facebook course کی complete playlist available ہے میرے اس چینل کی اوپر اور create کر رہا ہوں تاکہ آپ جوں سے اس سے سیکھ سکا ہو کہ کیسے facebook page کو monetize کیا جاتا ہے اور اس سے کیسے earning کی جاتی ہے تو جس یہ میرا paid course تھا جو کہ آپ کو free کے اندر provide کر رہا ہوں تو آپ نے اس کو follow کرتے جانا ہے اور جوں سے چینل کو لازمی subscribe کر لینا ہے تاکہ اس course کے جتنی بھی latest videos کی update ہوں وہ آپ کو مل سکے آپ کے اپنے laptop mobile phone کی screen کے اوپر ویڈیو جو start کر لیتے ہیں میں نے chrome browser open کر لیا یہاں پر میں نے اپنے facebook page کو login کیا ہوا ہے just یہ دیکھ سکتے ہیں my doll کے name سے اور last video کے اندر ہم نے facebook page کے اوپر ایک video upload کی تھی جو کہ آپ نے میں بھی دیکھی ہوگی last video اگر نہیں watch کی تو وہ آپ نے watch last بھی کر لینی ہے تو یہاں پر bridal hairstyle latest video 2021 کے نیم سے میں نے ایک video upload کی تھی last video کے اندر تو وہ آپ نے جو ان سے uploading کا section سیکھ لینا ہے کیسے ویڈیو کو upload کیا جاتا ہے اب ہم نے جسٹ کیا کہنا ہے کہ اس ویڈیو کو optimize کرنا ہے optimize کرنے کے لیے تین سے چار چیزیں require ہوتی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں جسٹ آپ جب facebook کا page login کرو گے اس کے بعد آپ کے page کے اوپر یہاں پر home live اور ویڈیوز کا option نظر آئے گا تو جسٹ آپ نے کہا کہنا ہے کہ ویڈیوز والے section کے اندر آ جانے آپ کی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ show ہوں گی آپ کو اس طرح اس کے بعد آپ نے visit creator studio کے اوپر click کر دینا جو کہ آپ کو right side پہ show ہوگا تو ہم جونسے جس طرح youtube کا creator studio اسی طرح facebook نے بھی اپنا creator studio create کر لیا تاکہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وہ engage کر سکیں اور اس کی جونسی engagement increase کرنے کے لیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ optimize کرنے کے لیے آپ creator studio کے اندر آ کر اس کو optimize کر سکتے ہو اب جسٹ یہاں پر آپ کو آپ کے sections مل جائیں گے آپ نے جو بھی postیں کی ہوں گی آپ نے اپنے group کے اندر تو وہ آپ کو جونسے یہاں پر show ہو جائے گا اب یہاں پر میری تو صرف just ایک ویڈیو جو کہ ہم نے یہاں پر add کی تھی اب ہم اس کو سیکھیں گے کہ کیسے اس کے اوپر ہم optimize کر سکتے اس ویڈیو کو کیسے optimize کر سکتے جسٹ یہاں پر آپ نے ویڈیو والے section کے اوپر click کرنا ہے اور جیسے آپ ویڈیو والے section کے اوپر click کرو گے تو یہاں پر ہماری ویڈیو کے activity آ جائے گی کی اس نے کتنے subscriber کتنے followers اور کتنی engagement کتنے minutes یہاں پر حاصل کی ہیں تو just وہ آپ کو یہاں پر جتنے بھی data ہوگا وہ یہاں پر show ہو جائے گا اور side پہ آپ کو آپ کی ویڈیو show ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پر guide کی جائیں گی اب جسٹ ہم نے کہا کہ نہیں اس کو optimize کرنا ہے تو optimize کرنے کے لیے اس کا section یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے edit post کا left side پہ simple آپ نے edit post کے اوپر click کر دینا ہے اور جیسے آپ edit post کے اوپر click کرو گے تو آپ اس section کے اندر آ جاؤ گے یہ دیکھ سکتے ہیں edit post کا تو just یہاں پر ہم نے last video کے اندر دو کام کیے تھے ایک تو title enter کیا تھا اس کے بعد description ایک اچھی زی لکھی تھی اب ہم just کیا کریں گے یہاں پر اس کے tags اور اس کے بعد اس کا thumbnail جوں سے وہ add کریں گے آپ کو یہاں پر right side پہ thumbnail کا section مل رہا ہے تو وہ بھی میں نے last video کے اندر بتایا ہوا ہے guide کیا ہوا کہ کیسے thumbnail آپ create کر سکتے ہو facebook کی ویڈیوز کے لیے اس لیے آپ نے ہر کام proper کرنا ہے اگر آپ اس کے اوپر success ہونا چاہتے ہو اور page کو monetize کرنا چاہتے ہو یہ نہیں ہے کہ کام کرنا easy نہیں ہے لیکن یہاں سے اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے جیسے آپ youtube کے اوپر کام کرتے ہو اور facebook کے اوپر کرتے ہو تو یہ سے youtube سے زیادہ اچھا response آپ کو facebook سے مل سکتا ہے آپ کام کرنے والوں بنیں تو just آپ نے thumbnail والے section کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ thumbnail آ چکا ہے اور یہاں پر آپ just اس طرح کا thumbnail add کر سکتے ہیں جو کہ ویڈیوز کے اندر ہمیں facebook خود create کر کے دے دے گا اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ والا اچھا نہیں مرنا تو just آپ نے کہا کرنا ہے کہ add page کے اوپر click کرنا ہے اور جیسے آپ add page کے اوپر click کروگے تو اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ اپنا جو بھی آپ نے last ویڈیوز کے اندر thumbnail create کیا ہے وہ آپ نے upload کرنا ہے تو just یہاں پر میں نے وہ upload کر دیا ہے یہاں پر اس کو select کیا اور open والے section کے اوپر click کر دیا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے جی bridal girls hair style just اس طرح کا میں نے آپ نے یہاں پر اس طرح کا just simple سا جوں سے select کر لیں thumbnail add کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ والا section کرنے کے بعد آپ نے just کیا کر دینا ہے کہ save والے option کے اوپر click کر دینا ہے اور جیسے آپ save والے option کے اوپر click کروگے تو یہاں پر آپ کا thumbnail جوں سے وہ save ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر اب جو بھی آئے گا بندہ اس کو والا thumbnail show ہوگا لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوگا just آپ نے کہہ گینا ہے کہ پھر edit post کے اوپر click کر دینا ہے اور جیسے آپ edit post کے اوپر click کروگے اب ہمارا thumbnail تو یہاں پر add ہو چکا ہے لیکن ابھی جو ان سے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ distribution choose where your video will appear and how can watch our cross post it تو just اس کے اوپر click کریں اور یہاں پر choose where your post will it appear تو یہاں پر allow embedding کر دیں اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اس کو اپنی کسی اور پی ایچ کے اوپر لانا چاہتا ہے تو وہ لگا سکتا ہے اس سے کیا ہوگا ہماری تو reach increase ہمیں تو reach چاہیے ہمیں زیادہ views چاہیے اس کے بعد ہے جی add to playlist اگر آپ playlist create کرنا چاہتے تو اس کو playlist کے اندر بھی add کر سکتی ہو جیسے کہ یہاں پر playlist create ہو سکتی ہے کہ bridal hair styles کی ایک ویڈیو section آ سکتا ہے playlist آ سکتی ہے اور دوسری آ سکتی ہے party hairstyle تیسری آ سکتی ہے party dresses چوتھی آ سکتی ہے wedding dresses اس طرح playlist create کر سکتے ہو انہوں playlist کے اندر ویڈیوز کو upload کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر ہے جی add to a series آپ اس ویڈیو کو ایک series کے اندر بھی یہاں پر add کر سکتے ہو لیکن ابھی تک کوئی series نہیں create کی ہوئی جسٹ کیوں کیونکہ یہ first video ہماری یہاں پر upload ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پر ہے جی pages کا make available to other page allow other page to use your video in their post کیا دوسرے pages بھی یہ use کر سکتے ہیں آپ کی ویڈیوز کو اگر آپ نے اور بھی page create کیا ہوئے تو ان کے اوپر بھی آپ یہ ویڈیو جو ان سے وہ post کر سکتے ہو جسٹ اس طرح آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد یہ والا کام کرنے کے بعد جسٹ آپ نے کہہ کرنے نیچے captions کا option ملتا ہے تو جسٹ آپ نے caption جو ان سے وہ لازم انٹر کرنے ہیں تو یہاں پر captions انٹر کرنے کے لیے دو section ملتے ہیں آپ کو یہاں تو autogenes captions لگا دیں یہاں پھر آپ خود captions add کر سکتے ہیں اب captions کیا ہوتے ہیں آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گے یوٹیوب کے اوپر بھی وہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہے اور نیچے جو انگلیش لینگویج کے اندر جو ان سے ورڈنگ آ رہی ہوتی ہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ اس کو caption کہتے ہیں تاکہ کوئی بندہ اور کوئی user out of country آتا ہے جو کہ انگلیش لینگویج کو جو کہ ہماری لینگویج کو نہیں سمجھتا ہے جیسے کہ ہندی یا پنجابی یا پھر اردو وغیرہ کو تو وہ جو ان سے وہ انگلیش کے اندر ہماری لینگویج ہماری ویڈیو کو جو ان سے وہ ریڈ کر سکتا ہے اور اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے کیا کچھ بولا ہے کیا کچھ ہم نے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے تو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اٹھو جنریٹ والے آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اٹھو جنریٹ کلک کر لینا ہے وہ فیس بو خود جو ان سے وہ سلیکٹ کر دے گا اس کے بعد آپ نے پولز والے سیکشن کے اوپر آنا ہے اور پولز is the most important point پولز کیا ہوتا ہے کہ جسٹ آپ کو کریٹ کر کے دکھاتا ہوں کریٹ پول کے اوپر آپ جیسے کلک کرو گے تو یہاں سے آپ اپنے یوزر سے کچھ بھی کوششن پوچھ سکتے ہو اب جب آپ کوششن والا اس طرح کا پول آپ کریٹ کر دو گئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یوزر کی اٹریکشن انکریز ہوتی ہے اور وہ آپ کے جیسے کلک کرتا ہے یس یا نو کا آنٹس دیتا ہے تو اس سے ہماری انگیجمنٹ انکریز ہوتی ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جسٹ یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے کہ آر یو لائک دس ہیر سٹائل اس کے بعد آپشن کے اندر ہم نے یہاں پر ایک کر دینا ہے کہ ییس کا دے دیں اور دوسرے کے اندر ہم نو کا دے دیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ییس کریں اگر نہیں آتی تو نو کر دیں اور اس کے بعد جسٹ آپ یہ والا سیکشن جو ہوں سے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ویلائک دس ہیر سٹائل یا اس طرح اگر کوئی اور کوئیBooks کوئی پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ وہاں پوچھنے والا یہ لاسٹ کا منتا ہے فلائیں یہاں سے چوز کر لیتے ہیں ڑ؟ لہا ایڈ کرنے والا الاسٹ کے اندر لے جاتے ہیں تو یہ تو والا ل steal کا دیکھو اور look ویڈیو اس کے بعد بداخت تک کہ یہ ویڈیو یہاں پہoupeř pounds تو یہاں پر آفٹر ووٹ کر دیں یا شیڈیول کر دیں یا نیور کر دیں جس میں آفٹر ووٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنے سی والے آپشن کو پر کلک کر دینا اور جسٹڈڈن کر دینا ہے اور دن ہو چکے ہیں جی کیپشنز بھی ہماری آیا چکی ہے پولز بھی ایڈ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ٹریکنگ ملتی ہے اب ٹریکنگ میں کیا ہے کہ جسٹ آپ نے یہاں پر کسٹم لیبلز دینے ہیں جیسے کہ لیبلز مینز آپ نے جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری یہاں پر انٹر کریں اس طرح آپ نے جوں سے وہ ٹیگز وغیرہ کو انٹر کرنے جس کے فیشن کا آ چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں دے دیتا ہوں جی برائیڈل ہیر سٹائل یہاں پر لکھ دیتا ہوں جو کہ کافی زیادہ ہماری ویڈیو کو آپٹیمائز ہونے میں مدد دیتے ہیں ہیل پروائیڈ کرتے ہیں برائیڈل ہیر سٹائل اس کے بعد یہاں پر اکیلا ہیر سٹائل ویڈیو لکھ دیتا ہوں جو کہ ہماری ویڈیو کو آپٹیمائز کر سکے اور یہاں پر ساتھ جو سے اپنے چینل کا اپنے پیج کا نیم دے دیتا ہوں مائی ڈال یہ اپنے لازمی انٹر کر لینے یہ والے کام اور اس کے بعد جسٹ کیا کر رہے ہیں سیو والے آپشن کے اوپر کلک کر دینا اور یہ ہماری سیٹنگ تمام جو سے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ سکرول ڈاؤن کرو گے تو یہاں پر ایک دو کام ہمارے رہتے ہیں ابھی تک ہم نے جو سے وہ ٹیگز انٹر نہیں کی ہے تو جسٹ ٹیگ جو سے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے یوٹیوب کے اوپر کام کیا یا سونا ہے کہ ٹیگز جو سے وہ کیسے انٹر کرتے ہیں جیسے یوٹیوب کے اندر ہم ٹیگز انٹر کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپٹیمائز ہوتی ہے اس کو جن سے وہ زیادہ سے زیادہ یوٹیوب جن سے وہ فرسٹ پیج پہ شو کرواتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی فیس بک بھی اسی طرح کام کرتا ہے ٹیگز بھی ہم یہاں پر انٹر کریں گے ٹیگز والی سیکشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر جسٹ ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ ٹیگز کو انٹر کرنا ہے تو ویڈیو یہاں سے ہم نے کہہ کرنا ہے کہ جو بھی ہم نے ڈسکرپشن لے گئے اس کو سکول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر ہمیں ٹیگز کا آپشن مل جاتا ہے اب ٹیگز ہم نے کون کون سے دینے ہیں وہ جسٹ یہاں پر سب سے پہلے تو یہاں پر ٹیگز کچھ شو بھی ہو رہے ہیں یہ ہم دے سکتے ہیں نہیں تو ہم نے جسٹ کیا کرنا ہے گوگل کے اندر آنا ہے گوگل کے اندر آنے کے بعد جسٹ ہم نے کہہ کرنا ہے کیورڈ پلینر کو آپ اوپن کر لیں جو کہ گوگل کا کیورڈ پلینر ہے تو دوسر جسٹ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس ویب سائٹ پر آ جانے جس کا نام ہے جی کیورڈ ٹول آپ اس کو یوز کریں کیورڈ پلینر جو ان سے گوگل کا اس کو یوز کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو ہم کیورڈ ٹول کو یوز کر لیتے ہیں یہ ویب سائٹ کے لنک پر آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گی آپ اس کو یوز کریں کیورڈ ٹول جو ان سے بہت زبردست ہے یہ آپ کو سجسٹڈ جو ان سے کیورڈ پروائیڈ کرتا ہے تو یہاں پر آپ سب سے پہلے تو کر سکتے ہیں یہ اپنے کنٹری کو ٹارگٹ پاکستان انگلیش تو جو بھی آپ کی کنٹری ہے اس کو اور اس کی ساتھ اس کی لینگویج کو ٹارگٹ کر سکتے ہو آپ کی ویڈیو کی لینگویج کیا ہے اگر آپ انڈیا کرنا چاہتے ہو تو انڈیا کو بھی یہاں سے چوز کر لیتے ہو لیکن ابھی تک میں پاکستان اور انگلیش کو ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد ٹائپ ہے کیورڈ پریس انڈر تو یہاں پر ہم نے کیورڈ ٹائپ کرنا جیسے کیورڈ اب کیا ہوتا ہے جیسے ہماری ویڈیو جس ٹاپک کے لیٹڈ ہے ہماری ویڈیو ہے جی ہماری ویڈیو ہیر سٹائل کے لیٹڈ ہے تو یہاں پر میں ہیر سٹائل کر لیتا ہوں یہاں پر ساتھ لکھتے دوں گرلز ہیر سٹائل تاکہ اچھی طرح کلیر ہو سکے اور ہمیں اس کے ریلیٹڈ ہی کیورڈ مل سکیں یہ نہ ہو کہ بوائز ہیر سٹائل کے کیورڈ آ جائیں تو جیسے ہم یہاں پر سچوارے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں اور جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے بروز ہو رہا ہے اور یہاں پائنس سیکڈ کے اندر اندر ہمیں کیورڈز پروائیڈ کر دیا جائیں گے اب یہاں پر یہ دیکھ سکتے کہ لوڈنگ ہونا سٹارٹ ہو چکی اور یہاں پر یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں گلز ہیر سٹائل پک گلز ہیر سٹائل کٹنگ اس کے بعد گلز ہیر سٹائل نیم تو جس اس طرح بہت زیادہ کیورڈز آ رہے ہیں تو جس اب ہم نے کیا کہنا ہے کہ فیس بوک کے اوپر ان کو پوشٹ کرنا ہے یعنی کیورڈز ایڈ کرنے تو آپ ایک تو کام یہ ہے کہ سارے کو ٹیگز کو ون وائ ون جوں سے اٹ اٹ ٹائم جوں سے وہ وہاں پر ایکسپورٹ کر سکتے ہو لیکن اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو پرابلم آ سکتا ہے تو ہم سارے کو سیلیکٹ کر کے کام نہیں کریں گے جو کیورڈ اچھا لگے گا اس کو ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے جائیں کہ یہاں سے پکڑنا ہی نے کیورڈز کو اور کاپی کرنا ہے یہاں سے کاپی کرنے کے بعد کریٹر سٹوڈیو کے اندر آئیں اور یہاں پر آپ نے جس کیا کر دینا ہے پیسٹ کرنا اور ساتھ کومہ لگا دینا اور انٹر پریس کر دینا تو آپ کا کیورڈ یہاں پر یہ دیکھ سکے ایڈ ہو چکا ہے اسی طرح آپ نے پھر آنا ہے اور یہاں پر پھر ہے جی گرلز ہیئر سٹائل کٹنگ تو جس آپ نے یہاں سے اس کو کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد کریٹر سٹوڈیو کے اندر آئیں اور یہاں پر پیسٹ کریں کومہ لگائیں اور انٹر پریس کر دیں اس طرح آپ جوں سے ون بائی ون ٹیگز آپ نے کافی زیادہ یہاں پر انٹر کر لیں کوئی دس سے پندرہ آپ یہاں پر ٹیگز لازمی انٹر کریں اس کے بعد آپ نے کہا کر دینا ہے جسے والے آپشن کے اوپر کلک کر دینا جیسے آپ سے والے آپشن کے اوپر کلک کرو گے تو یہاں پر ہماری ٹیگز جوں سے وہ بھی ہم نے ایڈ کر دی ہیں یہ ہوتا ہے جی ویڈیو آپٹیمائزیشن کے لیے کچھ زیادہ کچھ لمبا پروسس نہیں ہے بہت ایزی پروسس ہے جو کہ آپ نے لازمی کر لینا ہے اپنی ویڈیو کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ اب آپ کی ویڈیو اپٹیمائز ہونے کے کافی زیادہ چانس ہوتے ہیں جیسے آپ فیس بوک کے ویڈیو سیکشن آن کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ویڈیوز ملتی ہیں نمبر ون پیج پہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو سے یہ ویڈیو بھی آپ کے نمبر ون پیج پہ آ سکتی ہے اگر آپ نے اچھے سے اس کو اپٹیمائز کیا اور ٹائٹر ڈسکریپٹین ٹیگز بغیرہ انٹر کی ہو اور ساتھ ساتھ تھامنیل بھی کریٹ کر کے اس کے اوپر ایڈ کیا ہو تو یہ ہوتی ہے جو ویڈیو اپٹیمائزیشن آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کیسے ویڈیو کو اپٹیمائز کیا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹیپس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو پھلیز آپ نے اس کو لائک کرنے ہیں شیئر کرنے ہیں دعا میں یاد اکنے ہیں اپنے رکھیں خیال اللہ